ملا ہے صاحبِ شمشیر کا پیام مجھے کلم کی کھینچ کر رکھنی ہے اب لگام مجھے کہا گیا ہے سچ وہ کہوں جو وہ بولیں کہا گیا ہے رہنا ہے اب غلام مجھے میں سوچ میں تھا کہ اقبال کی صدا آئی قدی کا سر نیہا لا الہ الا اللہ سو میں نے صاحبِ شمشیر کو لکھ بے جا مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہ الا اللہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سر گزارش ہے کہ جو ہم تو اوورال اس کے اگینس تھے آپ نے پہلی امینمنٹ پاس کر دی جی کہ نہیں اس کو سیلیکٹ کے میٹی میں نہیں بھیجنا چاہیے آپ کی مرضی ہے اور ہاؤس کی مرضی اس کا اترام کرتے ہیں مگر میں یہ کہہ دوں سر جو مرضی اٹھے جس پہ مرضی الزام لگا دے اور اس کا جتنا ابیوز آف لا اس قانون کی وجہ سے ہوگا لوگ جائیں گے الزام لگا دیں گے وداوٹ پروف کم از کم اگر آپ نے ایک قانون بنانا ہی ہے تو اس میں وداوٹ کی وجہ ہے وید پروف کر دیں جو اپلیکیشن دے وہ ساتھ پروف دے کہ اس کی کوئی تحقیر ہوئی ہے اور دوسری بات دنیا میں کوئی بھی حد تک عزت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ اس کی عزت ہے وہ معاشرے میں باعزت انسان ہے اس کا کیا مقام ہے اس قانون میں کہیں آپ مجھے بتا دیں ایسی چیز ہے جو مرضی چوڑ ڈاکو اٹھے آپ کہیں کہ کوئی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہو اور آپ کہہ دیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے تو وہ کہہ دیں جی الزام لگا دیا ہے رہتا بچہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں ہو سر اس طرح نہیں ہوتا کم از کم آپ لوگ کو یہاں قانون میں باقی میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا مجھے پتا ہے کہ یہ قانون جس جلدی سے آپ لوگ پاس کرنا چاہ رہے ہیں اور جس اجلت میں ہی پاس ہو رہا ہے مگر سر ایک چیز یاد رکھی گا آج جو لوگ پاس کرنے کے لئے ڈسک بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں کل جب اس سائٹ پہ بیٹھے ہوں گے یہ ریسیونگ سائٹ پہ ہوں گے اور رو رہے ہوں گے گزارش یہ ہے کہ قانون وہ بنائیں جس سے اس معاشرے میں کوئی کوئی بھلا ہو سکے قانون وہ بنائیں جس سے کوئی اس معاشرے میں بہتری آ سکے قانون اس لئے نہ بنائیں کہ آوازیں بند کر دی جائیں کوئی تنقیدی کوئی تعمیری تنقید بھی کرنے والا نہ بچے اور صرف یار رک جائیں رانہ صاحب تعمیری تنقید کرنے والا بھی نہ بچے آج جب آپ لوگوں نے پیمرہ کے ثرو جب بھی حکومت آئی اپنی مرضی کی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لئے پیمرہ کے ثروی ہیں جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپ نے انکرز کو روکا آپ نے میڈیا مالکان کو روکا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یوٹیوبرز پیدا ہو گئے اب آپ یہ قانون بنا رہے ہیں اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے سر تو پورے پاکستان میں بن جائے آلڈی آپ کے پاس آلڈی آپ کے پاس سر سائبر کرائیم ایکٹ ہے آپ کے آس پیکا ایکٹ ہے آپ کیا اس ڈیفرمیشن لارڈ ٹو تھاؤزن ٹو ہے پیمرہ ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی قانون بنانا تھا آلڈی جب قوانین موجود ہیں اس کے اندر آپ امینڈمنٹس لاسکتے تھے مگر ایک سپیشل اس قسم کا قانون بنا کے جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ہیلڈی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور معاشرہ کوئی بھی معاشرہ بنیپ نہیں سکتا کوئی ترقی نہیں کر سکتا جب آپ وہاں کی جو آپ کی سیول سوسائٹی ہے آپ کے دانشور ہیں ان کو بولنے پہ آپ پابند کر دیں ملا ہے صاحب شمشیر کا پیام مجھے ملا ہے صاحب شمشیر کا پیام مجھے کلم کی کھینچ کر رکھنی ہے اب لگام مجھے کہا گیا ہے سچ وہ کہوں جو وہ بولیں کہا گیا ہے رہنا ہے اب غلام مجھے میں سوچ میں تھا کہ اقبال کی صدا آئی خودی کا سر نیہاں لا الہ الا اللہ سو میں نے صاحب شمشیر کو لکھ بے جا سو میں نے صاحب شمشیر کو لکھ بے جا مجھے ہیں حکم اعزا لا الہ الا اللہ صحیح دنیا میں کوئی بھی حدت کے عزت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ اس کی عزت ہے وہ معاشرے میں باعزت انسان ہے اس کا کیا مقام ہے اس قانون میں کہیں آپ مجھے بتا دیں ایسی چیز ہے جو مرضی چور ڈاکو اٹھے آپ کہیں کہ کوئی کس ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہو اور آپ کہہ دیں وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے تو وہ کہہ دیں جی الزام لگا دیا ہے رہتا بھی چک ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں ہو سر اس طرح نہیں ہوتا کم از کم آپ لوگ کو یہاں قانون میں باقی میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا مجھے پتا ہے کہ یہ قانون جس جلدی سے آپ لوگ پاس کرنا چاہ رہے ہیں اور جس اجلت میں ہی پاس ہو رہا ہے مگر سر ایک چیز یاد رکھی گا آج جو لوگ پاس کرنے کے لئے ڈسک بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں کل جب اس سائٹ پہ بیٹھے ہوں گے یہ ریسیونگ سائٹ پہ ہوں گے اور رو رہے ہوں گے گزارش یہ ہے کہ قانون وہ بنائیں جس سے اس معاشرے میں کوئی کوئی بھلا ہو سکے قانون وہ بنائیں جس سے کوئی اس معاشرے میں بہتری آ سکے قانون اس لئے نہ بنائیں اور صرف یار رک جائیں رانہ صاحب تعمیری تنقید کرنے والا بھی نہ بچے آج جب آپ لوگوں نے پیمرہ کے ثرو جب بھی حکومت آئی اپنی مرضی کی پالیسی انپلیمنٹ کرنے کے لئے پیمرہ کے ثرو یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپ نے انکرز کو روکا آپ نے میڈیا مالکان کو روکا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یوٹیوبرز پیدا ہو گئے اب آپ یہ قانون بنا رہے ہیں اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے سر تو پورے پاکستان میں بن جائے آل لیڈی آپ کے پاس آل لیڈی آپ کے پاس سر سائیبر کرائیم ایکٹ ہے آپ کے آس پیکا ایکٹ ہے آپ کے آس دیفرمیشن لارڈ ٹو تھاؤزن ٹو ہے پیمرہ ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی قانون بنانا تھا آل لیڈی جب قوانین موجود ہیں اس کے اندر سے اس کے اندر آپ امینمنٹس لاسکتے تھے مگر ایک سپیشل اس قسم کا قانون بنا کے جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ہیلڈی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور معاشرہ کوئی بھی معاشرہ بنیپ نہیں سکتا کوئی ترقی نہیں کر سکتا جب آپ وہاں کی جو آپ کی